آپ اگر کوئیسٹن آنسر کے لیے آپ ہمیں جناب سپیکر دیکھیں آپ سے شریف رکھیں ازغر خان پوائیٹ آف آرڈر پر ایک مختصر آپ کر دیں اس کے بعد پھر سر جناب سپیکر شکریہ آپ کا مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پوائیٹ آف آرڈر سے قبل ہی یہ آوز چلتا ہی بلکل اسی طریقے سے ہے اور جتنے رولز آف پروسیجر کے قوائد و ضوابط کے جتنے ہم پیروکار ہیں ہم پابندی کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا بلکہ نہ صرف قوائد و ضوابط بلکہ آئین ہمارے سامنے روزانہ پڑی ہوتی ہے کہ جب آپ آئین اور قوائد و ضوابط سے اٹھ کر جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس کو روکنا ہمارا کام ہے جناب سپیکر اس وقت آپ جس کرسی پر تشریف فرما ہے آٹھ اپریل دو ازار انیس کو آپ کی کرسی سے آپ کے فیصلے کے مطابق اسمبلی نے ایک تفصیلی خط بیجا یہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپیکر کے آفیس سے آپ کو یہ بتایا جاتا رولنگ دی ہے اور یہ رولنگ سٹارٹ کب ہوئی ہے جنابے والا یہ رولنگ سٹارٹ ہوئی تھی اٹھائیس مارچ کو اٹھائیس مارچ کو سپیکر نے یہاں پر ایک رولنگ دی جس میں یہ پوچھا گیا اے سی ایس ڈیولپمنٹ سے جو ہمارے ایڈیشنل چیز سیکٹری ہیں ڈیولپمنٹ کے کہ آپ بتائیں کہ بلوچستان میں پبلک سیکٹر جو ہمارا یہ ڈیولپمنٹ پلان ہے پی ایس ڈی پی دو ازار اٹھارہ اور انیس اس میں کن کن مدات میں آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے کن ازلامیں دیا ہے آن گوئنگ میں ہیں نیو سکیمز ہیں یا آپ کے پرانے سکیمز ہیں یہ تفصیل آپ نے مانگا تھا جنابے والا آپ کی کرسی پر موجود اس وقت ہمارے سپیکر صاحب میر قدوز بزنجو صاحب نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کرسی پہ آپ تشریف فرمائیں اس کرسی نے یہ رولنگ دیتی جو قوائد و زوابط کا رولز آف پروسیجرز ہے مارے پرونشل اسمبلی کا اس کا آپ پڑھ بھی سکتے ہیں آرٹیکل ٹو او ون سی ہے سانا بلوچہ آپ یہ سوال کمپلیٹ کر کے پھر آپ اس بات پر آجائے دیکھیں آپ کا استقاق مجروع ہوئے میرا نہیں ہوئے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کرسی کا پھر اس کے بعد جنابے والا دو اپریل کے اجلاس میں دوبارہ یہاں پر تمام اراکین اسمبلی نے جب وہاں پر رپورٹ نہیں آئی دو صفے کا ایک رپورٹ ایسی ایس ڈیولپمنٹ نے یہاں پر بیجا کہ جنابے والا یہ بلوچہستان کی پی ایس ڈی پی کی تفصیل ہے اتنے بڑے پی ایس ڈی پی کی تفصیل صرف انہوں نے دو صفات میں بیجی جس پہ اس آوس میں بہت اتجاج ہوا ہمارے اتجاج کا مقصد اپنے کسی دوست کی خدا نہ خاصتہ دل آزاری نہیں کسی کی تظلیل نہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچہستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا اس لیے ہم بار بار ان چیزوں کی نشاندی کروا رہی ہیں دو اپریل کو پھر دو اپریل کو اس اسمبلی میں پھر ہماری نشاندی ہوئی کیجی جنابے والا پھر تفصیلا جو ہے یہ تمام جو ہے پی بلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق تفصیلات اتورائزیشن الوکیشن اور اس کے بعد ایکسپینڈیچر وہ سارا ڈیٹیل پیش کیا جائے پھر بھی جنابے والا نہیں ہوا تو انہوں نے ایسی ایس ڈیولپمنٹ کو اپنے آفس میں بلائے اس بیکر صاحب نے وہاں اس کے بعد آٹھ اپریل دو ازار انیس کو ایک مراسلہ جاری ہوا وہ مراسلہ میرے ساتھ یہاں پہ ہے اس کی تفصیلات یہ آپ کا مراسلہ ہے آپ کے آفس سے گیا ہے پی اے ای پرانشل اسمبلی ای لیجسلیشن سے سکسٹی ون نمبر ہے رول جو ہے دو ازار انیس آٹھ اپریل دو ازار انیس کو یہ آپ کے آفس سے گیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے the planning and development department provided required information which was placed before the provincial assembly in a sitting held on 28th March 2019 however the honorable members سب کے بارے میں however the honorable members showed their deep concern regarding non-provision of detailed information of PSDP 2018-19 on each and every scheme on 2nd April 2019 they requested the honorable speaker for provision of detailed information from P&D department on the keen desirous of the honorable members the honorable speaker called the ACS development in his office and asked for provision of requisite information thereafter the honorable speaker has revised as earlier ruling partially وے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں 11 مہینوں میں بلوچستان کی ایک کروڑ 20 لاکھ آبادی کی زندگی تعمیر ترقی خوشالی تعلیم روزگار کے حوالے سے حکومت نے کن کن ازلا میں کتنا پیسہ development کی مد میں خرچ کیا ongoing میں اور new schemes جیمز میں یہ جنابے والا ٹوٹل پی ایس ڈی پی اٹھاسی ایسا نہیں ہوتا نہیں سر مجھے کنکلوڈ کرنے دیکھیں میں آپ کی کرسی کی سینکٹیٹی آپ کی کرسی کا اعترام نہیں تو ہماری کرسی کا کیا اعترام ہوگا ہم ممبران ہیں آپ سپیکر ہیں کسٹوڈین ہیں اس آوس کے یہ بلوچستان کا سب سے اگست پریسٹیجیس آوس ہے بلوچستان کی ساری تعمیر تقدیر کے فیصلے یہی پہ ہوتے ہیں آپ کی احسیت ایک جج کی ہے آپ کی احسیت اس آوس کے سربراہ کی ہے جب آپ کے بعد کو ردی کی ٹوکری میں پینک دیا جاتا ہے جنابے والا اماری بات کی کیا ایسیت کیونکہ لہٰذا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنابے والا نمبر ون ایک یہ رول ہیں ہم آخر دو تین اسمبلیوں میں رہے ہیں بہنسی آپ اس کے توسط سے مولانا میر زمان صاحب بیٹھے ہیں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اسمبلی میں آج سشریف فرما ہے صاحب کا اس وقت ہمارے ایم این اے ہیں صاحب کا جو ہے ہم خود پین ڈی کے منسٹر رہے چکے ہیں جنابے والا دیکھیں یہ ایک طریقہ ایک طریقہ کار ہے جب آپ جب آپ کوئی کوئی چیز میں نظر نہیں آئے رعوو مہنگل صاحب کو اور جتے رعوو مہنگل صاحب بھی تشریف فرما ہے ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی پریچ ہوئی ہے آپ کے استقاق کا آپ کے استقاق کو اور آپ کی کرسی کے استقاق کو مجلوع کیا گیا ہے نمبر ون یہ آج اس ٹیبل پہ موجود ہونا چاہیے تھا اور یہ کاروائی شروع یہی سے ہوتی سوال اور جواب روٹین کے معاملات ہیں توجہ دلاو روٹین کے معاملات ہیں بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بدمنی اب روٹین کا معاملہ ہے جب اکمرانی خراب ہوگی ایک ازار گنجی نہیں ازاروں ازار گنجیوں میں خون بہے گا اور اس کا آپ نے ثبوت دیکھ لیا ہے کمزور اکمرانی آہین اور قائدے اور قوانین سیتنے والی اکمرانی کے بعد جناب والا ان معاشروں میں بوک پیاس اور خون کراج ہوتا ہے یہ اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شروع سے ترتیب پہ جائیں تو چیزیں بلوچستان میں اس نیچ تک نہیں پہنچتی تو جناب سپیکر جناب زہود صاحب میں تو سر میں جناب سپیکر آپ آپ اس پہ دوبارہ رولنگ دیں جن لوگوں نے آپ کے استقاق اور اس کرسی کے استقاق مجروع کیا ہے آپ اس پہ کیا ایکشن لیں گے اور یہ امی کب تک یہ تفصیل یہ تفصیلات ادروائز ہمارے پاس تفصیلات ہیں ہم تو یہ تفصیلات بھی لائیں گے کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں ستتر عرب اسی عرب کا بجٹ تھا دس عرب فوراں ہمارے پروجیکٹس کے ہیں ستتر عرب کے پروجیکٹس میں سے جناب والا تینتیس عرب روپے یعنی اس نے انہوں نے اس موجودہ حکومت نے ستر عرب روپے کے پروجیکٹ کے جو ہیں پاؤں کاٹ دیئے آت کاٹ دیئے سر کاٹ دیا سینہ کاٹ دیا اس کو تینتیس عرب روپے پہ لے آئے آج تک صرف اٹھائیس عرب روپے جناب والا خرچ ہوئے ہیں اٹھائیس عرب روپے میں سے صرف چھے عرب روپے کے قریب وہ نئی سکیمات پہ خرچ ہوئے ہیں باقی انہوں نے آنگوئنگ میں دیئے ہیں آنگوئنگ میں میرے پاس تفصیلات ہیں معزز عراقین بیٹے ہیں میرے دوست ہیں بھائی یہ اپنے زلے کی تفصیل آکے مجھ سے لے لیں آپ کے زلے میں بھی دو دو پرسنٹ سے زیادہ آنگوئنگ میں نہیں گیا ہے میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بلوجستان میں ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اپوزیشن کے الکوں کو نہ صحیح حکومتی الکے بھی محروم ہیں میرے پاس ساری تفصیل ہیں سلام علیکم صاحب میں رولنگ دیکھا ہوں جناب سپیکر آپ ایک حدیث بن جائے آپ پہ آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر آپ کی آپ کی اپنی رولنگ پہ آپ کی کیا رائے فرما دیں شکریہ ہماری جو پریولیجز کی کمیٹی ہے اس میں موو کر دیں اس کو ستائیس تک اگر نہیں آئے مکمل تفصیلی رپورٹ پھر کر دیں گے کوئی وہ نہیں سر ستائیس کو دیکھیں ہفتے کا دن ہے اکثر ممبرانیاں موجود نہیں ہوں گے آپ اس کو بے شک ٹیوزڈے کو بس اب رولنگ ہو گئی ہے سناب بلوشن کیونکہ وہ سرکاری سرکاری کاروائی کر دیں گے چوئیٹی سیون